اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب میں امیر کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے سب خیر خریہ سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے خیر خریہ سے ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل شانی ویلاس ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کر لیں اور جو ساتھ کینٹی بھولا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کیونی ویڈیو کیونی ویڈیو کیونی ویڈیو کیونی ہمارے ہاں ادھر لاغ ڈاؤن چل رہا ہے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے ہم جو انا وہ باہر جا کے ویلاگز نہیں بنا رہے ہیں تو گار کے اندر ہی چھوٹے موٹے ویلاگز بنا رہے ہیں تو آج جو انا ہم بچے کہہ رہے تھے کہ کھانے کے لیے ہمارے لیے جو انا کوئی ایسی چیز بنائے جو ان کو بہت بساندورت تو ان کو سرپائز دیتے ہیں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ جو انا ایک ریسیپی شیئر کرتے اس کو میرونیز بھولتے ہیں چکر ویڈیو کیونیز جو انا وہ آج بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہیں بنانا نہایت ہی حسان ہے اور بڑے ایزی طریقے سے بن جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو انا وہ ہم میکرونیز بھرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں جی گائز تو ہم نے میکرونی کو عبالنے کے لیے پانی رکھ دیا ہے پانی کے اندر ہم نے حسبے ذائقہ نمک اور تھوڑا سا آئل ملا دیا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں میکرونیز جو انا وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کون سے انگیوڈنس جو انا وہ اس کے اندر دلیں گے جی گائز تو ہم نے میکرونیز جو انا اس کے اندر ڈال دیا ابھی تھوڑی دیر تک یہ بائل ہو جاتی ہے جب بائل ہو جائے کہ پھر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کس شکر سے جو انا یہ تیار ہو کے نکلتے ہیں مجھے وہ نکلتے ہیں موسیقی 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 ماشاء اللہ سے جو ہماری عورتیں نا ان کا جو ہے نا وہ وصلہ ہے جو اتنی گرمی کے اندر ہمارے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنکتے ہیں اور جو نا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے اتنی گرمی کے اندر جو وہ کام کرتی ہیں جی گائز تو آج کی ویڈیو ہماری جہیں تک تھی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے محمد زشان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے ہمسائیوں کا اور اپنے زیدہ و قارب کا خیال رکھئے گا اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات